انسان چاہے جس بھی دھرم سے ہو اپنے دھرم سے بہت پریم کرتا ہے کیونکہ دھرم ایک دوسرے سے پریم جو کرنا سکھاتا ہے لیکن تاجب ہے جس دھرم نے ہمیں پریم کرنا سکھایا آج ہم نے اسی دھرم کو پریم کے نام پر بار دیا تو ہندو میں مسلمان تو سکھ تو عیسائی تو فرانہ دھمکانہ احمقانہ جیسی ہم باتیں کرنے لگے اور اس سے بھی بڑی تاجب کی بات یہ ہے کہ جب بھی پریم کا نام آتا ہے ہمارے دل و دماغ میں بس ایک کپلز کی تصویر چھپ جاتی ہے محبت بس اسی سبد کے لیے محدود تو نہیں تھا نہ ہی محبت محتاج ہے ہوس اور چھچورے جیسے محبت کے لیے کچھ چھچورے اور گھٹیاں مانسکتہ رکھنے والوں نے عبادت جیسی محبت کو تجارت بنا کر رکھ دیا آل انڈیا ہندو مہا صاحبہ نے انانس کیا کہ جو بھی ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے سادھی کرے گا اسے دو لاکھ روپے دے جائیں گے اور سادھ میں رہنے کا انتظام بھی کرے گا یہ تجارت نہیں تو اور کیا ہے دو لاکھ روپے کی لالچ میں دو لوگوں کی زندگیاں برباد ہوگی کیونکہ محبت میں جہاں لالچ آ جائے وہ محبت محبت نہیں وہاں نفرت جنم لیتی ہے کچھ گھٹیا کچھ گھٹر کے کیڑوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی بچاؤ اور مسلم بہولاؤ مسلم کی بیٹی کو وائف بناوگے تو اپنی بیٹی کو کیا تو وائف تمہاری یہی سوچ تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گی کہنے والوں نے اور بھی کہا کہ مسلم لڑکیوں کو پیار کے جان میں فساوہ مسلم خود کمزور پڑ جائے گا ہمیں تو مسلمانوں سے دسمنی ہے ہی نہیں ہمیں تو ان کی بیٹیوں سے پیار ہے یہ وہی لوگ ہیں ساعت جو گائے کو ماتا تو مانتے ہیں لیکن بیل کو پیتا نہیں مسلم کے پاس مسلم کے پاس نہ پیسہ ہے نہ پاور پھر بھی یہ بزدل ڈر رہا ہے تب ہی تو کمزور کرنے کی باتیں کر رہا ہے ریم کے نام پر گیم کرنے والوں سن لو ابلیس نے بھی کہا تھا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا ورگلاؤں گا اسے جھوٹی امیدیں دلاؤں گا اللہ عزوزل نے ارشاد فرمایا میرا جو نیک بندہ ہوگا تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا تو بھی سن لے ابلیس کے اولاد چاہے جتنی نفرت ساجس اور جال بچھا لے تیرے اس مکاری دھوکے اور جھانسے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والی کبھی بھی تیرے اس ساجس کے سکار نہیں ہوگی کیونکہ اللہ عزوزل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بکرہ آیت نمبر دوسو اکیس سرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے اور نہ ہی مسرک مرد سے نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے تو بس صاف ہو گیا اس کے باوجود بھی کوئی مسلم لڑکہ یا لڑکی کسی غیر مسلم سے سادھی کرتا ہے تو وہ سادھی سادھی نہیں بلکہ زنا کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے زنا پر سادھی کا لیبل لگا لینے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا اس طرح کی سادھی کرنے والے اپنا دھرم اور سمال دونوں کو کھو دیتے ہیں وہ بھی محض ایک سخص کی سال بھر کی محبت کے لیے وہ خود تو رسوہ ہوتے ہی ہیں ساتھ میں اپنی پوری کمیونیٹیو کو بھی رسوہ اور سرمندر کرتے ہیں بیٹی چائے ہندو کی ہو یا مسلم کی سنسار میں سرمسار دونوں ہی ہوتا ہے میں کسی بھی دھرم ذاتی یا بھائیچارے کے خلاف نہیں میں محبت کی آر میں نفرت فیلانے والوں کے خلاف ہوں لفظ حد کے نام پر لفرہ اور فساد کرنے والوں کے خلاف ہوں چاہیں